موسیقی خواب ہے یہ سوچو کہ ہر شئے خواب جیسی ہے ہر وہ شئے جو تم دیکھتے ہو جس کا تم تجربہ کرتے ہو مادی ہو اس میں دنیا کی ہر شئے شامل ہے اس میں تمہاری شعور میں موجود اشیاں بھی شامل ہیں ہو سکتا ہے وہ دنیا کی اشیاں ہو ہو سکتا ہے وہ ذہن کی اشیاں ہو وہ عظیم و روحانی تجربے بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے تم اپنے اندر زندگی کو بھرتے دیکھو لیکن یہ بھی خوبصورت خواب ہوگا ہو سکتا ہے تم اپنی ہستی سے روشنی امرتے دیکھو یہ روشنی بھی مادی ہے ہو سکتا ہے تم اپنے اندر کمل کے پھول کھلتے دیکھو اور اپنی ہستی سے ایک عظیم خوشبو بھرتی دیکھو یہ بھی مادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ دیکھنے والے ہوتے ہو وہ نہیں ہوتے جس کو دیکھا گیا ہو تم ہمیشہ تجربہ کرنے والے ہوتے ہو وہ نہیں ہوتے جس کا تجربہ کیا گیا ہو تم ہمیشہ شاہد ہوتے ہو مشہود نہیں ہوتے جس جس کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وہ مادی ہے خواہ وہ نفسیانی اور روحانی ہی کیوں نہ ہو کوئی فرق نہیں یاد رکھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ خواب ہے یہ سوچو کہ ہر شخواب جیسی ہے یہ ایک نہایت حیرتناک تیکنک ہے اس انداز سے گور کرو اگر تم گلی میں سے گزر رہے ہو تو اپنے پاس سے گزرنے والے لوگوں کی حوالے سے سوچو کہ وہ سب خواب ہیں دکانیں اور دکاندار گاہ کو راتے جاتے لوگ سب خواب ہیں مکان بسیں ٹرینیں ہوائی جہاں سب خواب ہیں تم حیران ہوگی کہ تم میں فوراں کوئی نہایت اہم بات رونما ہوگی جس لمحے تم سوچتے ہو سب خواب ہیں دفتنے کے جھماکے کی طرح تمہارے تصور میں ایک بات آئے گی میں بھی خواب ہوں کیونکہ اگر جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ خواب ہے تو پھر یہ میں کیا ہے اگر معروض ہے خواب ہے تو موضوع بھی خواب ہے اگر معروض جھوٹ ہے تو موضوع کیسے سچ ہو سکتا ہے نہ موقع اگر تم ہر شے کو خواب کے طور پر دیکھو گے تو دفتن تم اپنی ہستی میں سے کس شے کو نکلتے پاؤ گے اور وہ ہوگا آنا کا تصور آنا کو ترک کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے اور سب سے سادھا بھی در آزماؤ تو سہی اسی انداز سے مراقبہ تو کر کے دیکھو بار بار اس انداز سے مراقبہ کرو ایک دن موجزہ ہوگا تم اندر دیکھو گے اور وہاں آنا کو نہیں پاؤ گے آنا ایک زمنی پیداوار ہے اس واہے میں کوئی زمنی پیداوار کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو سچے اگر تم سوچو کہ اشیاء سچ ہیں تو پھر آنا کا وجود ممکن ہے یہ ایک زمنی پیداوار جو ہے اگر تم سوچو کہ سب اشیاء خواب ہیں تو آنا غائب ہو جائے گی اگر تم مسلسل دہی سوتے رہو کہ ہر شے خواب ہے تو ایک روز رات کو خواب میں تم حیران لجاؤ گے اچانک خواب میں تمہیں یاد آئے گا یہ بھی خواب ہے اور پھر فوراں اس یاد کی رنوہ ہوتے ہی خواب ہو جائے گا یوں تو پہلے بار گہری نیند کا تجربہ کرو گے انوز پیدار ہوتے ہوئے ایک انتہائی تضاد پھر تجربہ ایک انتہائی فائدہ بکس جب ایک بار تم خواب سے آگا ہونے کی وجہ سے ایک خواب کو ہوتا دیکھ لیتے ہو تو تمہارا شعور ایک نئی صفت کا ایک نئی خوشبو کا مالک بن جاتا ہے اگلی صبح تم ایک بالکل نئی کیفیت کے ساتھ اٹھو گئے اسی کے جیسی تم میں پہلے کبھی نہیں تھی تم پہلی بار بیدار ہوگے اب تم جانتے ہوگے کہ باقی ساری صبحیں جوٹی تھی تم حقیقتاً بیدار نہیں ہوتے تھے خواب مسلسل جاری رہتے تھے فرق صرف یہ تھا کہ رات کو تم بند آنکوں سے خواب دیکھ رہتے ہوتے تھے جبکہ دن میں تم کھلی آنکوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن اگر آ گئی کہ رنمہ ہونے سے خواب غائب ہو جائے تو تم اچانک خواب میں بھی بیدار ہو جاتے ہو اور یاد رکھنا آ گئی اور خواب دیکھنا ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا ادھر آ گئی ابری ادھر خواب گیا جب تم نیند میں بیدار ہوتے ہو تو اگلی صبح ایک ایسی اہم شے ضرور رنمہ ہوتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا تمہاری آنکھیں نیاج صاف ہوں گی نیاج شفاف ہوں گی ہر شے تمہیں نیاج رنگی نیاج زندہ دکھائی دیں گی یہاں تک کہ پتھر بھی سانس لیتے محسوس ہوں گے پتھروں میں بھی دل دھڑکتا محسوس ہوگا نفس چلتی محسوس ہوں گی جب تم بیدار ہوتے ہو تو ساری حیثی اپنی کیفیت بدل لیتی ہے ہم ایک خواب میں جی رہے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جاگے ہوئے ہیں یہ سوچو کہ ہر شے خواب جیسی ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ معلوزی اشیاء اپنی معلوزیت کھو دیں گی موضوع اپنے موضوعیت کھو دے گا یوں تم میں ایک معوریت رونما ہوگی معلوز اہم نہیں ہے موضوع بھی اہم نہیں رہا تب پھر کیا لے جاتا ہے ایک معوری شعور ایک گجلی ہوئی زندگی محسوس مشاہدہ میں اور تو کے تصور کے بغیر موضوع ایک شفاف آئینہ جو وہی دکھاتا ہے کہ جو ہے اور بھگوان کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو ہے